تو بھارت اور اورسٹلیا کے بیچ راجکوٹ میں کھلا جا رہا تیسرا یک دیسی مقابلہ کافی دلچسپ موٹ پر پہنچتا ہوا نہ جا رہا تھا لیکن انتطاہ اس میں بھارت کی ہار ہوئی بہت ساری گھٹنا گھٹی ہیں اس میچ کا پورا ہائی لائٹس ہم آپ کو دکھانے والے ہیں اس سے پہلے آپ چینل پر نئے ہیں تو پلک چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اورسٹلیا نے ٹوس جیت کر کے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ لیا 352 رن سکور بورٹ پر لگا دیئے اور تیسرا یک مقابلہ بھارت کے لیے کافی اہم تھا یدی مقابلہ بھارتی ہے ٹیم جیت لیتی تو پھر ہے نشطہ طور پر بھارت کلین سویپ کر جاتی اور ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے یدی اورسٹلیا ایک خلاب ٹھیک برڈ کپ سے پہلے بھارت کلین سویپ کر جاتی تو پھر ہے وارنر نے واشٹلیا کے لیے 56 رن بنائے 96 رن بنائے مارس نے دونوں اوپن کرنے آئے جم کر کے بھارتی گین باجے کی دھجیاں ادھیڑیں اور 78 رن جوڑ دیئے پہلے بکٹ کے لیے اس میں تھا انہوں نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی انہوں نے بھی 74 رنوں کی دھونہ دھار پاری کھیلی اور دوسرا پندرہ کے سکور پر دوسرا بکٹ گرا تھا واشٹلیا کو لبوسانے 72 رن انہوں نے بھی بہت بہترین لا جواب بلے باجے کی اور کیا بہترین تھا 242 رن تین بکٹ کے نقصان پر اس وقت لگ رہا تھا ساید یہاں پر آسٹریلیا 400 رن کا اسکور بھی چھو لیتی لیکن تعریف کرنی ہوگی بھارتی گین باجوں کی میکس بیل کا پانچ رن کے اسکور پر بکٹ گرا دیا اور بامسکل تین سو باون رن سات بکٹ کے نقصان پر پورے پچاس اوبر میں آسٹریلیا نے بنائے تو چار ہاف سنچری آئی ہیں ایک اور ریکارڈ ہے چھپن چھانبے چونہتر بہترے وارنر مارس اسمیت لبوسانے نے بنائے ہیں اور بھارتیہ ٹیم نے کمبیک کیا امید تھی کہ راجکوٹ میں جو ریکارڈ تھا پہلے جس ٹیم نے بیٹنگ کی ہے وہ ہمیں ساتھ جیتی رہی ہے تو اس ریکارڈ کو ساید یہاں پر انڈیا بریک کرتی اور شروعات بھی کچھ اسی انداز میں ہوئی تھی انڈیا نے جب بیٹنگ کرنی شروع کی تو کپتان روحیت سرما حالانکہ لیورن میں بہت سارے پریبرتن ہوئے تھے ٹیم میں بہت سارے چینج ہوئے تھے واسنگٹن سندر کو اپنے ساتھ لے آئے اوپن کرنے کے لیے سندر نے یہ کہ صدی ہوئی شروعات کی لیکن گیندیں زیادہ جایا کی تیس گیندوں پر اٹھارا رن بنا پائے صرف ہے اور روحیت سرما کیا موڈ میں تھے سکتاون گیندوں پر اکیاسی رن پانچ چوکے اور چھے چھکے لگائے اور دنیا میں دوسرے نمبر پر پہنچ گئے ہیں سب سے زیادہ انتاراستی کرکٹ میں چھکے لگانے کے معاملے میں کرس گیل کے نام 553 چھکے ہیں وہیں پر روحیت سرما کے نام 551 انتاراستی کرکٹ میں چھکے ہو گئے ہیں تو یہاں پر کوہلی آئے کوہلی نے کافی گیند ہے انہوں نے بھی بیسٹ کی 56 گیندوں پر ایک پارٹنر سے پچھی ہوئی لیکن جرورت تھی بیرات کی پاری سے کی تھوڑا سا سکور تیج بناتے تو زیادہ بہتر ہوتا ایر آئے 43 گیندوں پارٹالیس رن تیج کلنے کے کوشش کی ایک چوکہ دو چھکے لگائے سور کمار یادو ایک بار پھر سے ان کا دور فلوپ چالو ہو گیا آج پانچ یا چھے میچ کے بعد ان کا اور رن بناتے ہیں نشتہ تاکہ سور کمار یادو کا بلہ نہیں چلے گا وہی ہوا سات گینے آٹھ رن جڑے جا بھی کبھی بھی انہوں نے ان کے رنوں کا جو یگدان رہا وہ ٹیم کے لیے جرور رہا ہے لیکن کبھی جیت میں ان کے رنوں کا یگدان نہیں رہا آپ ریکارڈ نکال کر دیکھیں 36 گینے 35 رن اس طریقے سے بھارتی ہے جو پچھلے بلے باج ہے کوئی بھی بکٹ پر ٹک نہیں پایا کیا گینباجی کھیتی میکس بیل نے چالیس رن دے کر کے چار بکٹ نکالے روحش سرما کو کوٹن بولڈ کیا اور یہیں سے میچ کا رکھ ہے پلٹ گیا تھا سالے تین سو کا ٹارگٹ تھا یہ بات بالکل سچ ہے سبھی کرکٹ پریمی جانتے ہیں جو چاہے بھارتی ہو چاہے کوئی بھی ہو جب اسکور سالے تین سو کا ہوتا ہے تو پھر روحش سرما اور سور کمار یادو جیسے بلے باجی چیز کر سکتے ہیں آبیرات کو ہلی لگ رہا تھا کچھ نزدیک جاتے کچھ یگدان کرتے لیکن ہمیشہ کی طرح وہ سینچری بنانے کے لیے جاتے ہیں سچن کا ریکارڈ انہیں دکھائی دے رہا ٹیم کے یگدان میں کوئی مطلب نہیں ان کا اسٹائی گیٹ کب کس اسٹائی گیٹ سے کھیل رہا ہے اس بات سے بھی انہوں کوئی فرق نہیں پڑتا اب بھارت اس مقابلے کو چھانچٹ رنوں سے ہارا ہے دو سو چھاسی رنوں پر بھارتی ہے ٹیم پوری اوالاؤٹ ہی تھی انچاز دسم لوگ چار اوبر میں اسٹارک نے ایک بکٹ نکالا ہیجال بورڈ دو بکٹ ہے کمنگس نے ایک بکٹ ایک نکالا کیمران گرین نے میکش بیل نے چار بکٹ ہے تنبیر سنگا اسپن گین باجی ہوا ہے اوستلیا کے ایک بکٹ نکالا بھارت کے لئے بومرہ نے سب سے بہترین گین باجی کی تھی تکیاسی رن دے کر کے تین بکٹ کفائیتے ہوئے لیکن بکٹ تین نکالے سراج آ کی کلائی کھل گئی ہے ہیجال بورڈ اور اسٹار کے بیچ جبر جہست محفید سراج کی بیچ مقابلہ تھا کون آئی سی سی کا ٹاپ ہے گین باج ہیں لیکن اس میں سراج پچھل گئے کشنا نے ایک بکٹ اور دو کلدی پیادوں نے نکالے اس طریقے سے بھارتیا ٹیم نے چھانچہ ٹرنو سے اس مقابلے کو گواں دیا ہے تاریخ کرنے ہوگی آسٹلیا ٹیم کی جنہوں نے کیا بہترین دو لگاتار مہچ ہارنے کے بعد باپسی کی ہے اور برڈ کپ میں اب وہ سیدے پرویس کر رہے ہیں اس جیت کے ساتھ اور جو اسٹیٹ جی کے ساتھ کھیلے ہیں وہ لا جواب ہے دنیا کو ڈرانے والی ہے دوستو ویڈیو اچھا ہے لگا ہو تو پلیس کومنٹ کر کے جروع بتایاں دیکھتے رہیے دائیس پورٹس دھماکا